ہائے گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب کہ آپ اچھے ہی ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زنون کے بارے میں زنون کیا ہوتا ہے زنون کے اپیو کیا ہیں زنون کے فائدے اور نقصان کیا ہیں اور زنون کہاں کہاں پایا جاتا ہے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم زنون کے بارے میں پورا کونسیپ بتانے جا رہے ہیں تو گائز بنے لیے اس ویڈیو میں اور گائز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور سی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ گائز آپ کو اس چینل پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی اور اس بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ گائز اگر آپ اسے پریس نہیں کرو گے تو آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں ملے گی تو پلیز ڈانٹ فارگیٹ پریس بیل آئیکن سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زنون کیا ہوتا ہے زنون ایک نس کیلئے گیس ہوتی ہے اور یہ رسائنی کی روپ سے زنون ایک تطو بھی ہے زنون کو نوبل گیز بھی کہا جاتا ہے زنون مینڈیلیو کی آورت سارنی میں گروپ نمبر اٹھارہ اور بلوک پی میں درسایا گیا ہے زنون کا پرتیق ایکس ای ہوتا ہے پرمانو بھار ایک سو اکتیس پوائنٹ انتیس ہوتا ہے پرمانو کروانک چوون ہوتا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں ہم اس کے فیزیکل پروپرٹی کے بارے میں یعنی اس کے گنگ کیا ہوتے ہیں تو جو اس کے گنگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ یہ وعدت میں جب پرواہیت ہوتی ہے تو اس کے اندر شاندار سفید چمکیلی یا آپ کہہ سکتے ہیں نیلی روشنی کے ساتھ یہ چمکتی ہے اور زنون گیس کی روشنی میں پرابینگنی وکیرن ہوتا ہے گائز اب بات کرتے ہیں ہم کہ زنون کا اپیوگ کہاں ہوتا ہے زنون کے اپیوگ کیمرے کی ہائی سپیڈ فلیش بنانے میں کیا جاتا ہے سن بیٹ لیمز میں جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب فوٹو کھچواتے ہوں گے تب اس میں سے جو وائٹ کلر کی ایک دم ایک سیکنڈ کے اندر اون ہو کر بند ہو جاتی ہے اس کو ہی ہم کیمرہ ہائی سپیڈ بولتا ہے اور جو روشنی ہوتی ہے وہ زنون کی ہوتی ہے اور یہ سن بیٹ لیمز ایکٹیریل لیمز جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی ہوسپیٹل میں آئی سیو میں رکھتے ہوں گے اس آئی سیو میں ایک بلو کلر کی لائٹ جلتی ہے جو بلو کلر کی لائٹ ہوتی ہے وہی زنون کی لائٹ ہوتی ہے اور اس لائٹ کے اندر ہی یہ زنون گیس بھری ہوتی ہے اسے کی آپ نے دیکھا ہوگا مووی پروجیکٹس میں کوم لیمز میں اور لیزر میں اور یہ رنگہین اور گندہین گیس ہوتی ہے رنگہین مطلب کی آپ کسی کانچ کے گولے میں رکھنے پر اسے یا آپ فلکش بول سکتے ہیں اور اس کے اندر ہوا بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اسے بند دینا چاہیے اور اس بند فلکش کے اندر یہ زنون گیس بھر دینی چاہیے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ بلو کلر کی لائٹ کی طرح چمکتی ہے جبکہ وہ زنون گیس ہوتی ہے اسی کی وجہ سے اسے گیس کو رنگہین گیس کہلاتی ہے یہ گندہین جو ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی سمیل آتی ہے اسی وجہ سے اس کو بھی گندہین گیس کہا جاتا ہے تو گائز اب ہم بات کرنے والے ہیں زنون کے فیکٹ کے بارے میں یعنی اس کے اندر کیا کیا فیکٹ ہیں تو چلیے زنون گیس ہوا سے چار گناہ ادھک بھاری ہوتی ہے یعنی جو آپ نے آپ کو جو ایئر لگتی ہے ہوا لگتی ہے اس ایئر کو آپ تو لیں گے تو اس کی چار گناہ ادھک یہ بھاری ہوتی ہے اور زنون پوری طرح سے نسکریے گیس نہیں ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے نسکریے گیس کہا جاتا ہے جبکہ یہ پوری طرح سے نسکریے گیس نہیں ہے زنون گیس کو ترل ہوا کے دوارہ ڈشٹولیشن کر کے اسے بنایا جاتا ہے تو گائز اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ہسٹری کے بارے میں اگر آپ کو میں اس کی ہسٹری سناوں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں شورٹ میں اسے بتا دیتا ہوں سن اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں ویلیم رامسے اور مورس ٹیورس نے جو کی ایک لندن کی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے اندر ہی ان دونوں نے زنون کی خوج کی گائز ویڈیو اچھ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ بوکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا سمجھ میں نہیں آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور گائز ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ گائز اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا ہے اور آپ کو فری میں ہی سائنس ایڈ ٹیکنولوجی کے بارے میں فری نولیج مل جاتی ہے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی